پنجاب نے تو کمال کر دیا بیٹا میں تو دنگ رہے گیا پنجاب وہ پنجاب جہاں پہ 1919 میں چلیا بالا کانڈ ہوا جہاں پر تمام قسم کے ظلم ہوئے اور اس پنجاب نے ایک ایسا راستہ دکھایا کسان مجھلے آپ کے ابھی میں مددی پردیس گیا تھے اسی کام کے لیے آپ کے کام کے لیے کہ مددی پردیس کے کسانوں میں تھوڑی چیتنا پیدا کروں تو سب کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے لوگوں نے ہمیں راستہ دکھا دیا یہ سب کہہ رہے ہیں بیٹا تو اپنے کو کرنا یہ ہے کہ کرنا تو یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کی آتما جگ جائے سب جگہ آندھروں کھڑے ہو جائے آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں بیٹا میں میں وپن ترپارٹی ہوں یہاں دلی میں ایک انجرنگ کالیج ہے آئی آئی ٹی اس میں میں پڑھاتا تھا اور فیجکس پڑھاتا تھا اب ریٹائر ہو گیا تو پچھلے تیس برسے میں دو باتوں کے لیے دیش بھر میں گھومتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں سے دھرم کے نام پر نفرت مٹ جائے اور دوسرا ہندوستان سے سوشن مٹ جائے میں پندرہ سال سے میرے پیٹا جی گجر کیسے کری پندرہ سال پہلے تو میں کھیتی کرتا ہوں گاؤں میں اور جب میں فسل پیدا کرتا ہوں کیوں پیدا کروں چاہے مسور پیدا کروں چاہے چانہ پیدا کروں منڈی میں جاتا ہوں تو جسی ٹیکٹر سے مال اپنا ڈالیں منڈی میں بولی بولنے والے چار پانچ بیہ پاری آ جاتے ہیں ان کی مرجی کی بولی ہوتی ہے ہماری تو کوئی سنتے ہی نہیں مطلب یہ سمجھ لیں آپ کہ مجھے ہر سال اگر میں ستر ہزار کی لاغت لگاتا ہوں ایک فسل میں تو مسکل سے دس یا بارہ ہزار کی آمدنی ہوتی ہے تو میں تو چکم مجھے پینشن ملتی ہے تو میرا تو گزارہ ہو جاتا ہے ہمارے گاؤں کے جو اور کسان چھوٹے کسان آتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے ہمارا جھانسی جل آئے بیٹا یو پی کا جھانسی جلے گی آئی ایٹی ڈیلی کی پروفیسر جی 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 آئی ایٹی کے پروفیسر ارے بیٹا آپ لوگوں سے مل لیا اس میں پنسے کھلے پنسے آپ لوگوں نے بات کی دل سے بات کر لی بھائی میرا تو دل خوش ہو گیا کیا بات ہے ابھی باو جی سے ایسا سرکار مطلب میڈیا پر چلا رہی ہے آپ تو صبح رہے سے یہاں ہو سرکار کا تماشا اور میڈیا کا تماشا اکدم کیلی ویژن کا تماشا اکدم اولٹ ہے مطلب وہ کیا کر رہے ہیں جیسے کہ مان لو کہ کہیں پہ ہزار چیزیں کرو تو اس میں ایک آج چیز میں چھوٹا سا کچھ بہی جیسے اپن رستے میں جا رہے ہیں تو گوبر میں پاؤں پڑ جاتا ہے اسی کو تھوڑی ہائی لائٹ کرتے کہ گوبر میں پاؤں پڑ گیا کسانوں کے بارے میں سوچ کے آئے تھا کہ سرکار جو پروپوگنڈا کر رہی ہے اس سے ہمت نہ ٹوٹ جائے تو میں آیا کیونکہ میں دو دن پہلے شریک ہوا تھا آپ کے اندولن میں اور میں مارچ میں تیر گھنٹے رہا تھا اور اتنا تسلی مجھے ملی تھی کیونکہ کسی قسم کی گالی گنوز نہیں کسی قسم کی دنگا پساد نہیں سب میں ایک دوسرے کے پرتی ہمدردی اور اپنے بارے میں صحیح نعرے لگ رہے سب کو صحیح ہو رہا تھا اور پوری دلی میں چلائی ہے تو لیکن سرکار نے تماشا یہ کھڑا کر دیا میڈیا نے شام کے وقت کہ صاحب وہ لال کلے کی گھٹنا لال کلے کی گھٹنا جب کہ وہاں پہ ہوں گے ہزار پانسو کسان وہ تو بڑی گھٹنا نہیں تھی اصلی گھٹنا تو سہروں میں پھیل ہی پڑی تھی لاکھوں کسان گھوم رہے تھے سارکوں پہ بلکل یعنی گاندھی کی آدھ دلانے والے اتنے ہنسک تھے پیسپول تھے تو اس وقت میرے دماغ میں گزہ لائی اسے ایک شعر آیا وہ شعر شراتا ہوں بیٹا پہلے زمین توڑ کے سونا اگانے والے ہیں زمین توڑ کے سونا اگانے والے ہیں انا جو دودھ کی ندیاں بہانے والے ہیں انا جو دودھ کی ندیاں بہانے والے ہیں سڑک پہ بیٹھے ہیں تھنڈی کی سرد راتوں میں سڑک پہ بیٹھے ہیں تھنڈی کی سرد راتوں میں حکومتوں کے یہ سر کو جھکانے آئے ہیں حکومتوں کے یہ سر کو جھکانے آئے ہیں تو میں تو جب گھوم رہا ہوں صبحرے سے اتنا سکون ملا سب سے پہلے جو جب جسی ہاں سے آتے ہیں تو جو پہلی جگہ بیٹھتے ہیں لوگ تب اسٹریچ پہ کوئی نہیں تھا ہمیں دس مجے آ گیا تھا تو وہاں پہ لوگوں سے میں نے باتشیت کی جس نے اپنا پن لوگوں سے مجھے ملا میں نے کہا کہ سرکار کے ظلم کے سامنے ان کی حمد ٹوٹی نہیں ہے بیٹھے آپ لوگ ہندوستان کا اتحاس لکھ رہے ہو بیٹھ باوز رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت یہ سامراجبادی جو آپن چاہو وہ کرو اور ان کے حق میں کرو جو دنیا کو لوٹ رہے ہیں صحیح جو آدمی ان کی سرکار چلا رہا ہے ہندوستان کا کسان اور مزدور اس کی اپیکشہ کر کے آپ ان کی خدمت کر رہے ہو جن کے کارخانوں کو بھی کسان مزدور ہی چلاتا ہے صحیح بات تماشا تو دیکھو تو اس لیے میں تو بہیا بڑا احمد لے کے جا رہا ہوں آج اب یہ گھوم کے آیا مجھے بڑی بڑا سکون ملا ارے بیٹھا کیا تم لوگوں سے مل کے اپنے پنسٹوں لوگوں نے بات کر لی برات کسی کی جا رہی ہے ہندوستان کا آپ انقلاب پیدا کر رہے ہو صحیح بات گاؤں گاؤں میں آپ ایک چیتنا پیدا کر رہے ہو اس ظلم کے خلاف اور اس میں آپ اس پیدی سی بات کے لیے ٹو بیس گھنٹے بیسی پر میڈیا چلا رہا ہے ارے بھائی اگر لال کے لیے میں کوئی باردات ہو گئی تو پہلے تحقیقات کرو کس نے کی لیکن بہت تو سیکنڈری چی جد اس کے بارے میں آپ کو مہینے بعد بار بات سوچنا چاہیے اصلی بات تو یہ دیکھو کہ ڈلی کی چپے چپے پر کسان جہاں جہاں گیا وہاں پر ہر آدمی نے ہر آدمی نے مانا کہ کسان بہت صحیح ہیں تو سنتلت اور پیسپل ہیں سواگت کیا پھولوں سے ہاں یہ حالت ہے اس کا ذکر نہیں ہے اصلی چیز تو دیکھو کہ ہندوستان کی آتما کو ہلا رہا ہے کسان اس وقت موسیقی